اپ ڈیٹ کریں آپ کو سیکیورٹی فورسز کی کیچ پنجگور اور یوپ میں انٹیلیجنس بنیادوں پر آپریشنز آپریشن میں پانچ دہشتگرد مارکہ اور تین زخمی ہو گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کی کیچ پنجگور اور یوپ میں انٹیلیجنس بنیادوں پر آپریشن کیا گیا آپریشن میں پانچ دہشتگرد مارکہ اور تین زخمی ہو گئے اسی پر بات کریں گے نوید اکبر ہمارے صرف موجود ہے نوید اکبر بتائیے گا جی بلکل سکیورٹی فورسز ہیں گدشتہ رات کے ایس پنجگور اور یوم انٹریجنس بنیادوں پر اپریشن کیے ہیں ان اپریشن میں پانچ دیشنگرد مارے گئے ہیں جبکہ تین دیشنگرد فارے کے تبالے کے دورا رخمی بھی ہوئے ہیں یہ اپریشن جو ہیں چھویس گرد کو محکوم شہریم کے خلاف مزلانہ حملوں میں ملووث جو دیشنگرد تھے یہ ان کے خلاف جو انٹریجنس گرد کاروائی ہیں جاری ہیں اس کا حصہ ہے اور ان اپریشنگرد کا مقصد غنونی ک دیشنگرد کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے جب تک ان لوگوں کے انصاف کے سطح میں نہیں لائے جاتا اس دن تک جیبریشنز جاری رہیں گے آئی ایس پی اگر کرنا کہ سکوٹی فورسز ہیں قوم کے ساتھ ملکر بلوچستان کی امن ترقی اور اس حکام کے نکام بجانا رہی تو ہم کوششوں کو ناکام بنا دیں گے اور جو لوگ بلوچستان کے امن کو ثبوتاج کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف جو ہے اس طرح کاروائیہ کی جائیں گے اور دیشنگردوں کو جو معصوم شہریوں کے کس بلدلانا گھنونی حرکتوں میں ملاوث ہے ان کو کسی صورت بکشا نہیں جائے گا اچھا نبید اکبر یہ بتائی گا کہ جو تین دہشتگرد زخمی ہیں ان کی کیا اطلاعات ہیں نبید آپ سے مزید بھی تفصیلات جانیں گے اس وقت حریص نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کے وقت کا بہت شکریہ حریص نواز صاحب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں تمام تر صورتحال اور سیکیورٹی پورسز کی بروقت کاروائیاں ہمارے سامنے ہیں اور آج جو ہے وہ پانچ دہشتگردوں کو انہوں نے جہنم واصل کیا تین زخمی ہیں کیا کہیں گے دیکھیں ابھی پول کپیسٹی کے ساتھ عام پورسز ہوئے ہیں وہ جب سے یہ انسیڈنٹ ہوئے ہیں یہ انٹیلین بیس اوپریشنگ کر رہے ہیں جن رات میند کر رہے ہیں اور اسی کے نتیجے میں سبیس اگسکر سے انٹیلین بیس اوپریشن کیا تھا انٹیلین بیس اوپریشن اور اس میں ڈیسٹی کچھ پنجگور اور ضوگ جس میں پانچ ٹیرریڈس کو جھنم واصل کیا ہے یہ فارنج جو ان کو کیا ہے سینٹیزیشن آف دے ایریا جل رہا ہے اور سیکیورٹی کورسز نے ایک تہہیہ کر لیا ہے کہ اب وہ ہر حالت میں ان کو دیسرگردی ختم کریں گے دیسرگردی ماریں گے اور پھر اس کے بعد اپنے ملک کو جو ہے وہ سیف سیکیورٹی بنائیں گے جانو مال کی حفاظت کریں گے اور اس کے بعد سیبیلیٹی بلوچستان سب سے امپورڈرز ہے کہ جو وہاں کا بڑے ایکٹیوٹیز ہیں ان کو ختم کر رہے گا بلکل اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی پورسز کی کاربائی ہیں اب جو اوورال سیٹویشن ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ اکوانستان کی بھی مداخلت آج ہم نے دیکھی ہے اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے بھی ایک دراندازی کی کوشش کی جاتی ہے اور اوورال جو سیٹویشن ہے ہماری پورسز کی وہ کافی حد تک جو ہے وہ کلیر ہے کیونکہ وہ جس طرح سے آگے بڑھتے ہیں اور جس طرح سے اس کاربائیوں کو روکنے میں مدد کر رہے ہیں وہ تمام طرح چیزیں جو ہے بڑی اپورڈنٹ ہیں دیکھیں اس میں آپ کے سامنے یہ جو تیرہ لوگ ان کے مارے گئے تھے اس میں خوارج ایک عبداللہ کو فکڑ لیا ہے ارسٹ ہو گیا ہے جب وہ گیرہ میں آ گیا تو باقی سترہ لوگ مارے گئے اس کے بعد اس نے بتایا ہے جی کہ وہ کسی کی طرف ہانی ہیں اور وہاں کوئی نگرہار میں کہتے ٹریننگ دی جاتی ہے اس پر گاؤں کے اندر پھر ان کو وہ کئی جگہ پر انگولہ برود بہت زیادہ آدمین کو دیا جاتا ہے اور وہ ٹرین کیا جاتا ہے اور آخرانی کی بات یہ ایک اٹھائیس اگست کو جو فسیو دینگرک کے باہر آرمی چیف ہے اس نے کہا جی کہ پاکستان نے کوئی ٹھوز تو ثبوت نہیں دی ہیں لیکن پاکستان نے بارہا ویڈیوز اور یہ سارے ثبوت دی ہیں آپ کے سامنے جب بھی مارے جاتے ہیں افغانستان میں جو آتے ہیں وہ لوگ ہیں وہ ان کی پورے ثبوت دیتے ہیں ویڈیو دیتے ہیں اور اس کے بعد باوجود یہ کہتے ہیں ہمیں کو ثبوت نہیں ملے ہیں آپ کے سامنے کمانڈر مسئولہ پکڑا گیا اس نے بتایا جی کہ میں افغان کمانڈر جی سارا کچھ ماں افغانستان کی مدد کے ساتھ ہوتا ہے چھیک ہے آرست نواز صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی گا محمد علی سیکیورٹی ایکسپورٹ نے ہمیں جوائنٹ گیا ہے محمد علی صاحب سیکیورٹی پورسز کی بروقت کاروائی اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دہشتگردوں کے خلاف جو کاروائی کی جاری ہیں وہ کافی کامیاب کاروائی ہیں سیکیورٹی پورسز کی پانچ دہشتگرد مارے گئے ہیں کیر پجگور اور یوپ میں کیا کہیں گے بہت شکریہ جیسے دیکھیں اس سے دو تین باتیں جو سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ کالیب ہماری جو افواج ہیں رائنس پورسمنٹ ایجنسیز ہیں انٹریجنس ادارے وہ بہت جاکشانی کے ساتھ دن رات جو ہے دہشتگردی کے خلاف برسرے پیکار ہیں اور رزانہ کامیابیاں بھی حاصل ہو رہی ہیں البتہ جو دوسرا پہلو ہے جو اس میں توہر سا تشریف ناش ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان سے دونوں انداز کی جو بلوچستان کے اندر ہے اور ساتھ ہی ساتھ کے پی کے اندر ٹی ٹی بی کے ذریعے پہ ٹو پرانگ یوں لگتا ہے کہ پشت پناہی کی جا رہی ہے دہشتگردی کی جس کا ہم سمجھتے ہیں کہ سفارتی سطح پہ بھی اس کو عالی ترین سطح پہ اقوائے متحدہ کی سطح پہ وائی سی کی سطح پہ بھی اٹھانا ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ یاد کرانا ضروری ہے کہ ہم انٹرنل سیکیورٹی کے لحاظ سے ہماری افواج جو ہیں دہشتگردی کا قلعہ کمہ کرتی رہیں گی لیکن ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو سفارتی دباؤ ہے اس کو بھی قابل سلامیوں پہ بڑھانا چاہیے تاکہ وہ اپنی قانونی اور عالمی ذمہ داریاں پوری کریں تاکہ خود ان کا ملک اور ان کی عوام بھی ترقیہ و خوشحالی کا سپر تیہ کر دیں اچھا سیکیورٹی ایکسپورٹس بحمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تو ہیں لیکن یہ جو آپ نے افغانستان کی بات کی ہے یہ سرزبین جو استعمال کی جاری ہے افغانستان کی ناقابل تردیس ثبوت بھی صاحب نے آتے ہیں اس کے باوجود بھی ذمہ داری قبول نہیں کی جاتی اور پاک خوش کے اوپر دالا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں لسٹ پر عام نہیں کی یہ بالکل یہ یقینی طور پر دو فیسز ہیں ایک ان کا بیانیاں اور ان کے بیانات ہیں اور دوسری طرف حقائق ہیں جن سے انکار ممکن نہیں ہے جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کو بھرپور انداز میں افغانستان کے اندر پشت پناہی حاصل ہے نہ صرف یہ کہ ان کو انتظامی دھانچا ان کا کار فرما ہے ان کی لیڈرشپ وہاں موجود ہے ان کو احکامات دیے جا رہی ہیں ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے بلکہ جو مغربی افواج وہاں پر اسلحہ چھوڑ کے گئی ہیں وہ بھی کھلے بندوں ان کو دستیاب ہے جو کہ بسا اوقات پاکستان کے اندر دہشتگرد کاروائیوں میں سامنے آیا ہے یہ وہ حقائق ہیں جس سے جو ان کا بیانیاں ہے اور جو موقف ہے افغان حکومت کا وہ بلکل اس کی نفی ہوتی ہے بلکل آپ نے جیسے کہا کہ خارجی عبداللہ کی جانب سے جو بیان دیا گیا ہے وہ جس طرح کا بیان ہے اس میں وہ واضح طور پر تمام طرح حقائق کو منظر عام پر بھی لارے ہیں اور گفتگو بھی کر رہے ہیں جس طرح کی انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کی ٹویننگ اپنی آبائی شہر نگرہار میں حاصل کی مختلف انہوں نے کہا کہ حصوں کے اندر میں نے حملے بھی کیے چونتے سفرات کو آئی دی بم سے بھی اڑایا اس طرح کے جو انکشافات ہیں وہ سامنے آنے کے باوجود اخوان حکومت جو ہے اس پر کیوں نہیں آکشن لیتی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے لیکن جو افغان حکومت ہے وہ نظریاتی اعتبار سے اور انتظامی تطاقے جس طرح کہ آپ کو یاد ہے حال ہی میں اخوان متحدہ کی بھی ایک ریپورٹ سامنے آئی تھی اس میں اس کا انکشاف کیا گیا تھا کہ ان دہشتگرد تنظیموں کا بڑا عمل دخل ہے اور اس کی صفوں میں ان کا بہت اثر و رسوخ ہے بلکہ اخوان متحدہ کی ریپورٹ نے تو یہاں تک کہا تھا کہ دائش، القاعدہ اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ جگہ بنا چکی ہیں اہم ترین جو ان کی وزارت داخلہ ہے اور ان کا انٹیلیجنس اپارٹمنٹ ہے اس کے اندر بھی اور یہ جو شواہدات سامنے آئیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پولیسی کے لیول پہ انتظامی معاملات میں ہتھیاروں کی دستیابی نخل و حمل کی اجازت اور تنتیم سازی کا جو انتظام ہے وہاں پہ وہ کھلے مندوں آپریٹ کر رہا ہے افغان حکومت کی ناک کے نیچے اور ان پہ کسی قسم کی روک روک نہیں ہے بلکہ سیکیٹی ایکسپورٹ محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا بلکہ جی ریٹائید حارس نواز صاحب ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں بلکہ جی صاحب جس طریقے سے تمام طرح ہم بات کر رہے ہیں اور افغانستان کی حکومت کے اوپر جو بات کی جاری ہے ہم نے دیکھا کہ سیکیورٹی پورسز کی جارب سے کافی بروقت کاروائیاں کی جاری ہیں تمام طرح چیزوں کو روکا جارہا ہے لیکن اگوان حکومت کے اگر ہم بات کریں تو افغان عبوری حکومت خوارجیوں کے خلاف تھوس اگنام کرنے میں مکمل ناکام دکھائی دی رہی ہے آپ کے سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا سٹرائٹیجی ہو سکتی ہے یہ کیا ایسے معاملات ہیں جو پوری نہیں ہو پا رہے لیکن بیسکلی بات یہ کہ افغان طالبان انٹران جن کی اور ٹی ٹی پی کی جو خوارج ہیں کل فتنہ ان کی آئیڈیالوجی ایک ہی ہے اس کی وجہ سے یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں نوٹ ریلیجنگ کہ آپ اپنے ملک میں اپنے مسلمان ملک میں جو آپ سے ہر لحاظ سے ہر موقع پہ اتنا خیر آپ کو سپورٹ کرتا ہے آپ کی سفارت کرتی جو امیریکن کے ہوں آپ کو پیسہ دلانے میں مدد کی ایویٹویشن آف امیریکنس کی اور ان کے لوگوں جو ہوئی اس نے ہم نے ان کے مدد کی ہر ہر موقع پہ ان کے ساتھ کریں ہم ان کے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں اس طرح ہے کہ آپ اپنے سردنین جو آپ نے اپنے سردنین جو آپ اپنے سردنین کسی طریقہ سردنین کو بھی ملک میں سپورٹ کرتے ہیں یہ وہ بھی نہیں کرتے ہیں آمین کو لڈیسٹ کوٹ میں جنب بھی دیتے ہیں سینی بھی دیتے ہیں پرکلائزر بھی دیتے ہیں افغان ٹرازینڈ میں بھی سردنین کرتے ہیں چار پانچ گرنگ برگر لاؤس کی ہوتا ہے لیکن یہ بسکلی سینکلے سلوگر ہیں میں نے یہ جنین ہو گیا ہے یہ کمانڈر جو آدمی کا یہ ہمارے پر کوئی سردنین سے بھی دیتے ہیں ابھی یہ دلہ جو پکڑا جیا ہے اس نے کیا سردنین کیا ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں میں وہاں کر رہنے والا نگرہ میں تریننگ ہوئی آپ کے ناکر کے تریننگ ہو رہی ہے آپ کو پکڑنے کا مطلب یہ ان کے ہمارے سردنین پر رہی ہے فارشلوہ پر جا رہے ہیں ٹیل ایگل ایڈیل ایڈیو کیے لوگ جا رہے ہیں دائشلوہ کے لوگ جا رہے ہیں اس کے سارے ثبوتیں شرم کیا ثبوتیں بلکل جس طرح سے آپ نے کہا کہ دہشتگردوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے اور وہاں پر بقاعدہ طور پر ٹریننگ بھی جاری ہے سیکیورٹی پورسل کی کیج پنجھگور یوپ پہ کاروائیاں کاروائیوں پانچ دہشتگرد مارے گئے ہیں فائرنگ کے تباتے میں تین دہشتگرد زخمی ہوئے ہیں برگیڈیا ریٹائر دھارے سواسب ہمارے ساتھ موجود ہے سیکیورٹی ایکسپرٹ محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کا بہت شکریہ